درشکوں مناور فاروقی سپورڈڈ ہوتے ہیں اور یہ بات ختم ہو جاتی ہے نہیں یہی پر لیکن جو چیزیں کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جب وہ لیکھ ہوتی ہیں اور جب وائرل ہوتی ہیں تب جا کر کہ ہمارے کو سوچ میں جب پڑھتے ہیں ہم لوگ کی یار یہ تو ہم نے نوٹس کیا ہی نہیں مناور فاروقی سوچیل میڈیا پر ایک ویڈیو جس میں وہ سپورڈڈ ہوئے تھے میں نے ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیتی لیکن یہ ویڈیو بڑی ہی مشکل سے ہاتھ لگی ہے سوچیل میڈیا پر اچانک سے وہ ویڈیو ٹرینڈ کرتی ہیں جس کے اندر کچھ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بھی یہ ہے کہ مناور فاروقی جب سپورڈڈ ہوتے ہیں تو سارے فینس نے ان کا چہرے کا ریکشن جب نوٹس کرتے ہیں تو دیکھ کر سارے کے سارے یہاں پر دنگ رہ گئے کہ آخر یہ مناور کیسے کر لیتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مناور فاروقی جب سپورڈڈ ہوئے تھے تو جب ایوینٹ میں گئے تھے تو مناور کافی زیادہ چہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے تو اچانک سے مناور کا چہرے کا جو ریکشن بدلتا ہے جب یہ کیمرہ میں ریکارڈ ہوتا ہے تو فینس یہاں پر شوکڈ ہو جاتے ہیں کیا مناور گستے میں تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ مناور فاروقی اپنے ہر ایک فینس کو کافی زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں اس میں جب یہاں پر نظر آتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ جب تصویریں کھچواتے ہیں تو ہر ایک فینس کو پورے پورا کہتا اپنا ٹائم دیا اور کسی بھی اپنے فینس کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا بس یہی چیز سب سے زیادہ نوڈس کرنے والی تھی بس یہی تو چیز سب سے زیادہ نوڈس کرنے والی ہے کہ مناور فاروقی کہ مون میں نہیں تھی دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے لیکن مناور نے پھر بھی اپنے فینس کو ٹائم دیا اور اپنے فینس کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا جتے بھی فینس اسے مل رہے تھے وہ سب کے ساتھ ہی تصویر کچھوارے ہیں تو کہتے ہیں نا یار اسی لیے تو مناور کو پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ہر ایک فینس کو کافی زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے